یہ ایسی ایسی شخصیات کے بڑے جببے اور قبے کے اندر اور ہاتھ کے اندر تزبیح سر کے اوپر پگڑی سجائی ہوئی اور بلکل اہتا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی پارسا ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی اور اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا اور ملینز کے اندر ان کے فالوورز اور ویورز ہیں اچھا معاملہ کیا ہے ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اب وہ استخارہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں اپنے ہاتھ کے اندر تذبیع لیتے ہیں اور تذبیع لینے کے بعد وہ سکھاتے ہیں باقاعدہ کہ جی اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ اس کے اوپر پڑھنا ہے الحمدللہ اس کے اوپر پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ پھر اسی طریقے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پوری تذبیع کو اسی طریقے گھمانا ہے اور یہ جو آخری تسبیح کا دانہ ہے اگر یہ سبحان اللہ کے اوپر ختم ہوتا ہے تو آپ کا جو کام ہے وہ آدھا مکمل ہوگا اگر یہ آخری دانہ الحمدللہ کے اوپر ختم ہوتا ہے تو آپ کا یہ کام پورا ہو جائے گا اور اگر یہ آپ کی تسبیح کا آخری دانہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ختم ہوتا ہے تو اتنا مطلب یہ ہے کہ بھائی جس کام کے لئے آپ افتخارہ کر رہے ہیں وہ آپ کا کام نہیں ہوگا یار what is that یہ کہاں سے آیا ہے یہ کونسی قرآن کی آیت میں لکھا ہوئے ہمیں بھی تو دکھائیں یہ حدیث کی کونسی عبارت کے اندر لکھا ہوئے